یہاں ایک بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کر لیں اور انہوں نے سجدہ کر لیا ابلیس کو تو کہاں نہیں ہے اس کا جواب صورتِ عراف میں اور صورتِ سواد میں وہاں ہیں اِذْ اَمَرْتُقْ میں آپ کو کہہ جکا ہوں قرآن کریم میں اِذْ اَمَرْتُقْ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا میں آپ کو بھی سجدہ کا کہہ چکا ہوں یہی وجہ ہے کہ یہ اعتراض ابلیس نے نہیں کیا کہ آپ نے مجھے تو کہا نہیں بلکہ اعتراض یہ کیا اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ کا کہنا معاذ اللہ حکمت کے حلاف ہے کہ ایک گھڑھیے کو سجدہ کراتے آلہ سے اپنے آپ کو آلہ کا کیونکہ حضرتِ آدم بشر تھے اور یہ آگ سے بنے تھے تو بشر کو کم سمجھنا اور کسی اور جنس کو اس سے آلہ سمجھنا جیسے بیدتی کہتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنے سے اعصاف کی نفی ہوتی ہے اور توہین ہوتی ہے یہ نظریہ بیدتیوں نے ابلیس دے لیا ہے ان کا پہلا آلہ حضرت وہ ابلیس ہے پہلا آلہ حضرت ان کا ابلیس ہے جس نے آدم کی بشریت پر صاف صاف اعتراض کیا کہ ایک بشر اتنی عزت نہیں پاسکتا ہے کہ ملائک اور جنات اس کا سجدہ کریں یہ ہمارا سجدہ کریں با الفاظ دیگر وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جسے پیغمبر کہتے ہیں وہ ضرور بشر نہ ہو تو پیغمبر کی بشریت کا پہلا منکر ابلیس ہے اور بعد میں ان کی ضروریت مختلف رنگوں میں ظہر ہو گئے بار رنگے کے خواہی جامع بھی پوش من انداز قدت رامی شناس دوسری بات یہ کہ جب ملائک جیسے مقدس مخنوق نے معافی مانگی اور سجدہ کر لیا اور اللہ ان سے راضی ہوا تو یہ کمبخت بھی سجدہ کر لیتا تھا نہیں سمجھتا تو ملائک جیسے مقدس مخنوق کی تقلید کر لیتا اس نے کہا تقلید تو حرام ہے تین طلاق کے بعد حلالے کو حرام کیتے ہیں پھر عمر بر زنا کرواتے ہیں تو چار وعیمہ متفقے اور صحابہ کہ تین طلاق جس طرح بھی واقعہ وہ تین ہیں تو پتہ چلا کہ اگر ابلیس ملائک کو دیکھ کر سر جھکا لیتا تو عمر بر کی لانت سے بچ جاتا تو پہلا غیر مقلق بھی دنیا کے اندر ابلیس ہے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاً یہ دونوں ایک ہیں ان کی بھیدت اور رنگ کی ہے اور ان کی بھیدت اور رنگ کی ہے جن بزرگوں نے غیر مقلدوں کو ان کے مقابلے میں احوام کہا ہے بہت کمزور بات لی ہے جس آدمی نے اہل حدیثوں کو علماء حق میں شامل کیا ہے وہ خود جا کے غیر مقلد ہو گئی ہے یہ پہلی سزا مل گئی ذالک آزاب الادنا تو پہلا وہ شخص جس نے انبیاء کی بشریت کو عظمت کے منافع کہا ہے وہ ابلیس ہے اور پہلا وہ شخص جس نے باق مخلوق کی اتبا نہیں کی اور ان کی تقلیب سے روگردانی کیے اور عمر بر کا لانتی ہوا ہے وہ بھی ابلیس ہے میں نے اخصر لتر کے اخیر میں لکھا ہے کہ جن مسائل میں بدتیوں کا اہل حق سے اختلاف ہے ان مسائل میں یہ بھی غیر مقلد ہے تیجہ چیلم درسی عرص دعا میں ان اللہ کی آیت پڑھنا کھڑے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا میلاد منانا حضان سے پہلے یا حضان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ان تمام مسائل میں یہ فقہ نہیں دکھا سکتے غیر مقلد ہے اگر یہ مذہب کے مسائل ہوتے تو ہماری فقہ میں موجود ہوتے قبر کے پاس حضان دلانا ان کا علاج کیا ہے مسجدوں سے باہر نکالنا اترو نکلو ان کا تو بڑا ابلیس ہے تو یہ کہاں سے اچھے ہوگا ہے اور یہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں یہ اس وعیسے نہیں کہ آپ اچھے ہیں اس لئے کہ ان کے دل میں نماز کی عزت نہیں ہے سیدھی بات ہے ہماری مسجدوں میں ان کا آنا شر سے خالی نہیں ہے آگر اس خیال سے آئے کہ اللہ انہیں ہدایت دے طلب ہدایت ہو لیکن یہ بالکل مشکل ہے ویسے انجکشن کھا چکے ہیں ہمارے ہاں گیٹ پر جب میں نے لکھوایا مسئلہ کے دیوبند گیٹ پر لکھائے گا تو ہمارے جو نمازی بزرگ نمازی دو چار آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو تب بھی ہم دیوبندی ہیں اور اس بہانے کوئی بدیتی آ کر کہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھ لے تھا آواز سن لے تھا شاید اس کو ہدایت ہو جائے میں نے سنی بات اور میں نے اثر کی نماز کے بعد جیسے معمول ہے کوئی ایک آت بات کرنا دعا سے پہلے تو میں نے کہا کہ یہ جو بورڈ لگا ہے مسئلہ کے دیوبند کا اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے کیونکہ فقاہ لکھتے ہیں کہ بدیتی اور پھر وہ کی اعتقادی جس سے نہ موجود ہو وہاں اللہ کی لانت برستی تو صفح سے لانتی لوگوں کو نکالنے کے لیے مسلک کی تئین ضروری اہدن السراط المستقی تئین مسلک اور تصدید مشاہ تو میں نے کہا آپ نے ان کی فکر کی اور میں نے آپ کی فکر کی اور اپنی فکر دوسرے سے زیادہ ضروری اپنی مسجدوں میں بیس بیس سال امامتوں خطابت کرتے ہیں مسلک کا نام نہیں لے سکتے ہیں ایمان سے کہو ان کو وہاں تنخواہ لینا جائے لیں حرام لے دیں یہ وہ ہے جن کے لیے تنخواہیں نہ جائے اپنے اقابل و اصلاف ان کا تعارف بہت ضروری ہے ہم سے زیادہ ضروری ہے کام تو انہوں نے کیا ہے ہم تو ان کا دامن پکڑ کر کے خیر و رشت کے ساتھ آئے